بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت پاکستان نے وفاقی بجٹ دو ازار اکیس میں تینوں مسلح افواج کی تنہاہوں میں حیرانکن اضافہ کر دیا ہے وفاقی بجٹ میں فیڈرل سیول اور میلٹری سارے ملازمین کو دس پیسد ایڈھاک ایلاؤنس مل چکا تھا مگر لیٹسٹ انفارمیشنز کے مطابعت تینوں مسلح افواج کو یکم جولائی سے مزید پندرہ پیسد اضافے کی تجویز زیر غور ہے اس تجویز کی مطابق کیبنٹ کمیٹر کے آئندہ آنے والے پرسوں کے اجلاس میں یہ تجویز پیش کیا جائے گا کہ مسلح افواج کے تنخواہوں میں پندرہ پیسد بنیادی تنخواہ میں اضافہ کر کے اس کے بعد اس میں دس پیسد دوہزار اکیس کا ایڈھاک ایلاؤنس لگا لیا جائے تفصیلات کی مطابق موجودہ حکومت نے مسلح افواج یعنی پاکستان آرمی پاکستان نیوی اور ائر فورس کی بنیادی تنخواہوں میں پندرہ پیسد اضافہ کیا ہے اور اس کے علاوہ دس پیسد ایڈھاک ایلاؤنس کا اضافہ کیا گیا ہے تو مسلح افواج کے تنخواہوں میں ٹوٹل پچیس پیسد اضافہ کیا گیا ہے موجودہ حکومت نے مالی مشکلات کی وجہ سے پچھلے دو سال میں مسلح افواج کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی تنخواہوں میں بہت زیادہ فرق آ گیا تھا اور مسلسل منگائی کی وجہ سے مسلح افواج کی تنہاہیں بہت کم رہ گئی تھی جبکہ موجودہ حکومت نے ڈسپیریٹی ریڈکشن ایلاؤنس کے مد میں وفاقی محکموں کے ملازمین کو پچیس پیسد ڈسپیریٹی ریڈکشن ایلاؤنس کا اعلان کیا تھا جس میں مسلح افواج کا کوئی ذکر نہیں تھا تو جو لیٹسٹ اطلاعات ہے اس کے مطابق مسلح افواج کو پند رفیصد بنیادی تنخواہ میں اضافہ ملے گا اور دس پیسد ایڈ ہارک ریلیف ایلاؤنس ملے گا موجودہ حکومت نے آرمڈ فورسز کے تنہاہوں میں پچیس پیسد اضافے کا اعلان کر کے ایک اچھا ڈیسیجن لیا ہے کیونکہ یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں اور یہ ملک کے سلامتی کیلئے ایک بہترین فیصلہ ہے کیونکہ ان کے ڈیوٹیا انتہائی ٹاف ہوتی ہے میرے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ